اسلام علیکم منٹھار نیوز کے ناظرین و سامنے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں خوبصورت قسم کی لوکیشن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شہباز ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پر موجود ہیں جی شہباز بھائی جناب دلبر بھائی ہم اس وقت موجود ہیں دریائے سندھ کے گنارے چچرہ شریف میں یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ پہلے یہاں سے یہاں پر پل نہیں تھا اور یہ بعد میں تعمیر کیا گیا جس کی وجہ سے کافی لوگوں کون سا پول ہے شہباز بھائی ہے یہ اس کا نام بینظیر کے نام سے مشہور ہے یہ پول ہے اور چچرہ شریف کے پہنے ہیں اور یہ اس پول کی وجہ سے دیکھیں آپ کو کتنا رکبہ آباد ہوا ہے سامنے ناظرین میں آپ کو جو ہے پول دکھاتا ہوں جو بین موترمہ بینظیر بھٹو شہید کے نام سے منصوب کیا گیا تھا وہ سامنے پول ہے فصلیں خوبصورت قسم کی خوبصورت قسم یہاں سے پانی چلتا تھا یہ پول کی وجہ سے پانی اس طرف گیا ہے یہ لوگوں کے سارا زری رکبہ آباد ہو گیا ہے کافی سارے لوگوں کو روزگار ملا ہے زری رکبہ تھا زریان کی وجہ سے یہ رکبہ آباد نہیں تھا جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس پر وجہ دیا اور یہ پول بنا دیا جس کی وجہ سے یہ دیکھیں کافی زمینیں آباد ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری گندم ہیں اور لوگ اپنا روزگار کم آ رہے ہیں تو ناظرین یہاں پر دریائی مچھلی ملتی ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہاں پر لوکیشن ہے بہت زبردست ویو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کونسی مچھلی ملتی ہے دریائی مچھلی اور کیسے یہاں پر یہ فرائی ہوتی ہے آئیے چلتے ہیں تو ناظرین یہاں پر یہ مچھلی والا بھائی ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کونسی مچھلی ہے یہ سر ڈمرا ہے موری ہے تیلہ ہے سنگارہ ہے اچھا بھائی ایک اٹھا نا کونسی یہ بڑی والی کونسی ہے یہ والی یہ کونسی مچھلی ہے یہ دمرا سر ڈمرا ہے اچھا یہ کلو کیسے آپ دیتے ہیں کلو کے حساب سے یہ ساڑھے پانچ سو روپے سار ساڑھے پانچ سو روپے کلو فرائی کر کے دیں گے تو ناظرین یہ دمرا مچھلی ہے دریائی مچھلی ہے یا یہ فارمی ہے ہم یہاں پر مختلف سٹال کا وزٹ بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے کیسا ویو ہے یہاں پر پل کے اوپر جو ہے مختلف سٹال لگے ہوئے مچھلی کے اور یہاں پر جو ہے لوگ دکاندار حضرات جو ہے گاکوں کو متوجہ کرنے کے لیے انہیں جو ہے مختلف قسم کو سٹال لگائے ہوئے ہیں اور یہ کچھ جو ہے مختلف مچھلی لگ رہی ہے دلکل زندہ ہے یہ پیچھے جو ہے دریائی کا ویو ہے یہ سامنے یہ چاتنہ شریف شام کا وقت ہے اور مختلف لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر اکثر لوگ جو ہے فیملی کے ساتھ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی نے کچھ جو ہے مچھلی پر آئی کی ہوئی ہے یہاں پر جو اپنی مرضی سے کچھ بنوانا چاہے زندہ مچھلی تو اس کو زندہ مچھلی بھی مل جاتی ہے اور اگر کوئی ساتھ لینا چاہے تو وہ بھی مل جاتی ہے یہ مختلف فیملیز ہیں یہ فریزر جو ہے مچھلی کے یہاں دیکھیں اور یہ شام کا وقت ہے اور لوگ جو ہے اس وقت جو ہے فیملیز کے ساتھ آتے جاتے ہیں لوگ کتر ریفرشمنٹ کرتے ہیں بہت زبردت قسم کا ویو اور بہت زبردت قسم کی لوکیشن ہے یہ دیکھیں شام کا وقت ہے اور دریا میں جو ہے اس وقت زیادہ پانی تو نہیں میں آپ کو دکھا سکتا کیونکہ پانی یہاں پر جو ہے پانی دریا میں کام ہے اور دریا کے اندر جو ہے کام بھی ہو رہا ہے ریپ نکالی جا رہی ہے وہاں سے یہ میں شام کے وقت آپ کو دکھا رہا ہوں بہت زبردت قسم کا پوائنٹ ہے بہن ازیر پول چاچرہ شریف میں میں موجود ہوں اور خاجہ غلام فرید کہ یہ دردی ہے کہ یہ دردی ہے کہ یہ دردی ہے میں آپ کو جو ہے پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ وان سکیل کے جو ہے سرکاری ملازم ہے تنخواہ کام ہونے کی وجہ سے جو ہے شام کو جو ہے ادھر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور مسلی فرائی کر رہے ہیں انشاءاللہ سننے میں آیا کہ صبح جو ہے آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وان سکیل کا جو ہے آپ سر وہ اٹھارہ انیس ازار تنخواہ ہے تو ہزار بھی پرچر اکیس ازار بن جائے محمد کم تیس ازار ہونے چاہیے تو اس بھائی کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پندرہ بیس ازار یا اٹھارہ ہزار روپے میں جو ہے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے یہ انہوں نے جو ہے جگہ بنائی ہوئے مختلف فیملیز کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ انہوں نے جو ہے ان جوگیوں کو جو ہے نمبر دیئے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کی پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں ایک فیملیز آ کے جو ہے اس میں کے اندر جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف انہوں نے جو ہے بنائی ہوئے ہیں بہت ہی یار خوبصورت قسم کا پوائنٹ ہے ہنی پتافی نے کھانا شروع کر دیا ہنی پتافی نے کھانا شروع کر دیا آئیے سر کھانا شروع کر دیا